بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح ویڈیو ہم آپ کیلئے بناتے ہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گان شکر سرکار رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کھانا کعبہ کی دیوار پر جا کر آزان دو اور خود تلوار سونت لی اس روز ہزاروں کافروں کو معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے جس سے کفر کے کام میں خلل واقع ہوا پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہ سے گزر رہے تھے چھارچ بیچنے والی راہ میں کھڑی رو رہی تھی اس نے کہا کیا یہ جائز ہے کہ تیرے اہد میں زمین میری چھارچ پی جائے فرمایا اے زمین اس بڑیہ کی چھارچ دے دو ورنہ اسی درے سے تیری خبر لوں گا ابھی یہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پائے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ساری چھارچ باہر آگئی جسے اس چھارچ بیچنی والے نے برتن میں ڈال لیا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ سہن میں بیٹھ کر خرکا سی رہے تھے آپ کی پشت موارک سورج کی طرف تھی جب دھوپ نے اثر کیا پھر غزب کی نگاہ سے دیکھا فرشتوں کو حکم ہوا کہ سورج کی روشنی چھین لو اس نے عمر کی پیٹ کیوں گرم کی فرشتوں نے روشنی چھین لی تو سارا جہاں تحریک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازحد غمناک ہو کر فرمایا شاید قیامت برپا ہوئی ہے جو آفتاب سے روشنی چھین لی گئی اسی سنامی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ آفتاب سے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹ گرم ہوئی تھی تو انہوں نے غضبناک نگاہ سے دیکھا سو اسی وقت سے روشنی ہم نے چھین لی اگر اس کا قصور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ معاف کر دیں تو ہم روشنی واپس کر دیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر سفارش کی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے غضب کی نگاہ سے دیکھا تھا لیکن اب میں نے بخشا فوراں آفتاب کو روشنی واپس ملی اور پہلے کی طرح روشن ہو گیا پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کیسے روم کی طرف پیغام بیچا کہ تو مال کیوں نہیں بھیجتا اس نے عذر کیا کہ اگر کاثت جا کر لائک پائیں تو ہم بھیجیں گے ورنہ نہیں جب کیسے روم کے قاسد مدینہ منورہ میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے پوچھا کہاں ہیں جب خطیرہ میں پہنچے تو دیکھا کہ خرقہ کو بخیہ کر رہے ہیں انہوں نے سلام کیا آپ روشن ضمیری کے سبب ملوم کر گئے پوچھا مال لائے ہو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں دیتا درہ پاس پڑا تھا اٹھا کر فرمایا سفیروں میں نے کیسے روم کو بچھاڑا اور وہ روب کھا کر چلے گئے راستے میں انہوں نے سنا کہ کیسے روم تخت پر بیٹھا دربار عام کر رہا تھا کہ دفعہ تن دیوار پھٹی اور ایک ہاتھ ماترہ نمودار ہوا جس سے کیسر کا سر کٹ گیا کاس دوں نے جو کیفیت دیکھی بیان کی پھر اس قدر محال آیا جس کی کوئی انتہا نہ تھی اور کئی ہزار کافر مسلمان ہو گئے تو ناظرین اگر آپ سمجھتے کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کیلئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تھانکس فار وارچنگ و السلام